اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وحید انلائن یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیٹر پر اردو کس طرح سے لکھتے ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو ایک حصہ ہے ہمارے اس انٹرنیٹ سے انڈنگ کرنے کے کورس کا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب سے بلوگ سے یا ایپ سے سے انڈنگ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں تو ہمارے لئے کافی چیزیں جو بیسیکس ہوتی ہیں جو ہمیں سیکھ لینی چاہیے ہمیں لازمی آنی چاہیے تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اردو کس طرح سے آپ اپنے کمپیٹر میں لکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی ایک حصہ ہے بیسیک سکلز فور آن لائن جوبز کا یہ ایک پلیلشٹ ہماری ہوگی اس میں یہ ویڈیو ہوگی اور اس کے آگے جو ہے میں وہ سارے بیسیک جو ہے ٹوٹورلز بنا کے ڈالوں گا وہ سکلز لازمی آنے چاہیے مثال کے طور پہ آپ اگر سامنے دیکھیں تو یہاں پہ میرے چینل پہ لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں دیکھا جانے والا معلوماتی اور ٹیکنالوجی کا سب سے بہترین چینل یہ بھی اردو میں لکھا ہوا ہے اور کسی طریقے سے میں یہاں پہ اس کو لے کے آیا ہوں تو انشاءاللہ کہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا چلوں جاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے اس ٹائپ کی چیزیں بناتے ہیں اور لے آتے ہیں اور اگر آپ اسی میرے چینل پہ دیکھیں تو تھامنیلز پہ ہیل جگہ پہ اردو لکھی ہوئی ہے تو یہ اردو جو ہے ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اگر ہم ایپس پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب سے ارننگ کرنے کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ ہمیں اردو لکھنی آنی چاہیے اور سمجھ آنی چاہیے اردو کی تو بیسیکل یہ کورس جو ہے یہ کورس ہے یوٹیوب سے ارننگ کرنے اور ایپس سے ارننگ کرنے کا اس کے علاوہ اور بھی ارننگ کرنے انشاءاللہ میں طریقے بتاتا چلوں گا ساتھ ساتھ اور اس میں جو ہے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ اہم سوفٹیئرز کی سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ان پیج ان پیج ایک ایسا سوفٹیئر ہے جس میں ہم اردو لکھتے ہیں اور اس اردو کو ہم دوسری جگہ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا نمبر پہ آتا ہے فوٹو شاپ ایڈاوپ بھی فوٹو شاپ جو ہے وہ کافی اہم ہے اگر آپ پر تصویریں نام بنائیں تو باقی آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ والی چیز جو میرے سامنے آ رہی ہے یہ بھی فوٹو شاپ میں ہی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کے سامنے جتنے بھی میری تھامنیلز یہ تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز کی یہ سارے کی ساری جو ہے ایڈاوپ فوٹو شاپ پہ بنی ہوئی ہیں لیکن اردو جو ہے وہ ہم نے لکھی ہے ان پیج پہ تو ان پیج پہ ہم اردو لکھ سکتے ہیں اور فوٹو شاپ پہ ہم جو ہے تھامنیلز یا تصویریں سیٹ کا سکتے ہیں اس کے بعد تیسری جو چیز جو تیسرا سافٹویر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہوگا کیمٹیز یا ویڈیو سٹویو جو بیسیکلی ویڈیو ایڈیٹنگ کا سافٹویر ہوگا اور آپ جو ہے اسے ویڈیو ایڈیٹ کرنا سیکھ سکیں گے وہ بلکل سمپل ہے اسے اسکرین بھی ریکوڈ کی جا سکتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہی میں سمجھاؤں اس کے علاوہ اور بھی کافی ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہیں تو ہم ابھی فوکس کریں گے تین چیزوں پہ ان پیج فوٹوشوپ اور ویڈیو ایڈیٹنگ تو سب سے پہلی ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اوڑ دو لکھتے کیسے ہیں اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اوڑ دو کو فوٹوشوپ میں کس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں اور وہاں بے کس طرح سے اس میں جو ہے آمن میڈ کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں جنہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان پیچ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ان پیچ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کے سامنے اوپر جو ہے ایک کارڈ بھی بن کے آرہا ہوگا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی ہوگا یا تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہی دوننین ڈوٹ کوم پہ آکے میری ویب سائٹ پہ آکے ڈاؤنلوڈ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوفٹیر پہ آ جانا ہے تو اس ویب سائٹ پہ آپ کو وہ لنکس لے آئیں گی یا آپ ڈائریکٹ بھی دونے ان لکھ کے بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد اس سوفٹیر پہ کلک کریں سوفٹیر پہ کلک کرنے کے بعد میں جتنے بھی سوفٹیر یوز کے ہوں گے کام کیوں گے وہ سارے میں یہاں پہ ایٹ کرواتا جاؤں گا ٹھیک ہے بلنا میں آپ کو ان کے طریقے بتاتا جاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ان پیچ 2009 آپ اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دوسری ویب سائٹ کھولے کے جس پہ ڈاؤنلوڈ لکھا ہوگا آپ اس کو کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ جو ہے یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسی میں نے ان پیچ پہ کلک کیا تو نیچے ڈاؤنلوڈ شروع ہو گیا ہے یہ اب ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے بیسکس کی سیٹنگس کیا ہوں گی اور اس کے بعد آپ اس کو بیسکلی یوز کیسے کریں گے اولدو کس طرح سے لکھیں گے تو بیسکس جتنے بھی ہوں گے آپ کو انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ہمارے سامنے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس پہ میں سمپل جو ہے کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہ میں انسٹال کرنے کا آپشن دے گا انسٹال کر دیتے ہیں اس کو میںمیں ویسیہ الریڈ انسٹال کیا Judy کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کو جو ہے انسٹال کریں گے انسٹال کریں گے لگا آپ تو اس کو ہاتھ سکتے ہیں ان پیچ آپ کا انسٹال ہو جاتا ہے انسٹل کرنے کے بعد جو چیزیں ہاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ت equator ہوں دیکھیں ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے تو یہاں پہ اس کا آئیکن آ چکا ہے ان پیج 2009 کا آپ کے پلیسٹرین جو آپ کا سٹارٹ منوز میں بھی آ جاتا ہے میں نہیں چانتا آپ کونسی وینڈوز یوز کر رہے ہیں لیکن وینڈوز ٹین میں یہ ایزلی یہاں پہ آ گیا ہے تو دوسری وینڈوز میں بھی اسی طرح سے آ جاتا ہے اب ہم اس کو سمپل اوپن کرتے ہیں جب بھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ایک ایرل دیتا ہے زیادہ تر ہمیں ایرل دیتا ہے کسی کسی میں ہم نہیں بھی دیتا تو یہ ریجسٹری کا ایرل ہوتا ہے ہم اس کو اوکی کر دیتے ہیں اور ہمارا ان پیج جو ہے نورمللی کھل جاتا ہے اب ہمارا اگلہ جو اسٹے پہ آپ اس کا انٹرفیس دیکھ لیں اس طرح سے یہاں پہ کچھ آپشن سمیں دی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف فائل وغیرہ پریفرینسز وغیرہ دی ہوئے ہیں تو فائل پہ جا کے ہمیں نیو کرنا ہے اس کے بعد ہمیں جاننا ہے کہ ہم پورٹریٹ میں کرنا چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ میں کرنا چاہتے ہیں تو میں پورٹریٹ میں اگر لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ ایسے کر دیتا ہوں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بعد میں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی ہم اول دو کو ڈائریکٹ ان پیج میں جو یہ یوز نہیں کرنے والے ہیں تو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر میں اپنے کی بورڈ سے ایک کو کلک کرتا ہوں تو یہ کاف لکھا جا رہا ہے میں تھوڑی سی فونٹ سائز یہاں سے بڑھا دیتا ہوں تو آپ یہاں سے یہاں سے اس کی فونٹ کی سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو نارمل اپشنز ہوتے ہیں موٹا کرنے کے لیے اور ریٹیلک کرنے کے لیے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان کے بعد میں میں آگے بات کرتے ہیں اب یہاں سے اگر میں اے کو کلک کرتا ہوں تو کاف لکھا رہا ہے اے کو کلک کرتا ہوں تو فیلک کرتا ہوں تو کچھ اور لکھا رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم جو ہے اے کو کلک کریں تو اے سے جسے علیف آتا ہے تو وہ آئے جب ب کو کلک کروں تو ب سے بے آئے یا اے کو کلک کروں تو سین آئے تو اس نے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کی کچھ بیسک سیٹنگز کرنی پڑتی ہیں اور بیسک سیٹنگز یہ ہیں کہ ہم سیمبل جو ہے یہاں پہ ایڈٹ پہ چلے جاتے ہیں اور ایڈٹ پہ جانے کے بعد پہ پریکفرینسز پہ چلے جاتے ہیں پریکفرینسز میں جانے کے بعد کی بورڈ پریکفرینسز پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے مونو ٹائپ اگر ہم اس کو اس طرح سے کلک کر کے یہاں پہ ہمارے پاس نیچے سکرول کرنے کا option ہوتا ہے اگر ہم یہ فاظنٹک جو ہے اس کو اگر ہم کلک کردیتے ہیں تو ہمارا کی بورڈ چینج ہو جاتا ہے آپ اگر کیبورڈ کے کس پٹن کیا اور کیا فنکشن نے دیکھنا چاہئے تو اس پٹن پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس پٹن کا کیا فنکشن ہے تو یہ کینکہ فونٹک میں نکل دیا ہے تو اب یہ ایزی ہو چکا ہے اگر میں ا کو کلک کروں گا تو علف آئے گا اےس کو کلک کروں گا سین آئے گا ڈی کو کلک کروں گا تو ڈال آئے گا اسی طرح سے اگر میں شفٹ کو کلک کر کے اے لکھوں گا تو آئے گا اور اسی طرح سے shift سے s لکھوں گا تو سواد دوسرا والا آئے گا shift سے اگر میں d لکھوں گا تو ڈال دوسرا والا آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر میں v لکھتا ہوں اور c لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سارے جو اپشن ہوتے ہیں تو اگر آپ کچھ اس طرح سے لکھنا چاہیں تو ایسلی لکھ سکتے ہیں مثال کا طور پر alif آپ p سے اگر میں لکھتا ہوں تو آپ جیسے یہاں پر میں جیسی لکھتا جا رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ کو اسٹارٹنگ میں جو ہے آپ کو تھوڑا مسئلہ ہوگا ویسے یہ بلکل ایزی ہے a سے alif r سے ray t سے t اور اسی کے بعد اگر دوسرا t والا ہے دیکھنا ہے تو پھر shift سے t shift کے ساتھ آپ button سے دوسری الفاظ دیکھ سکتے ہیں باقی جو اسے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو دیکھنا چاہیں کی بورڈ کے کس function کا کیا و کنس button کا کیا function ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک caps lock و کے بغیر بتا رہا ہے اور ایک چھوٹی اے بیسی کا بغیر کے caps lock کے ساتھ بتا رہا ہے تو آپ اس کا print کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اور جو ہے easily آپ ویسے use بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے اپنے photoshop میں لے جا سکتے ہیں اور photoshop میں اس کی editing کر سکتے ہیں اس کو designs دے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو کچھ اور basics بتا رہا چلاؤں کہ اگر آپ اس کو select کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے font کی designs آ رہی ہوں گی جو ہے یہی designs دیکھی ہوں گی جگہوں پہ جگہ پہ تقریباً تو بہت ساری designs وغیرہ ہیں جن کو آپ use کر کے اپنی جو ہے کہیں پہ بھی use کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنا usage دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری اس کے styles ہیں بہت ساری designs ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پر select اس کو لازمی کرنا ہوگا بغیر select کی اگر آپ کریں گے تو پھر جو ہے یہ کام نہیں کرے گا تو آپ اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ اگر میں simple یہاں بھی کلک کر کے کچھ کرتا ہوں تو نہیں ہوتا ہے اگر میں select کر کے پھر میں یہاں سے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ change ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو save کرنا چاہیں تو save کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہاں پہ ہم فائل پہ چلے جائیں گے فائل پہ جانے کے بعد ہم اگر اس کو اسی فائل کو دوبارہ اگر edit کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کبھی بھی آ کے ہم اس کو edit کریں تو in page کا ایک format ہوگا ہم اس کو in page کے format میں change کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا option یہ ہے کہ اگر ہم اس کو photoshop میں لے کے جانا جاتے ہیں اور وہاں پہ edit کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے save کریں گے تو یہاں پہ save کرنے کے دو طریقے ہیں ایک کہ ہم واپس آ کے change کریں دوسرا ہم permanently اس کو photoshop وغیرہ میں edit کرنے کے لیے لے جائیں تو normal change کرنے کے لیے ہم اس کو save کروا دیتے ہیں اب میں اس کو کہیں پہ بھی save کرواتا ہوں فرض کرو یہ میں اس کو documents میں save کرواتا ہوں اور documents میں ہم یہاں پہ لیکھ دیتے ہیں test1 کے نام سے تو آپ دیکھیں test1.inp اور اس کو میں save کروا دیتا ہوں اب اگر میں اس کو بند بھی کر دیتا ہوں دوسری بار اس کو آ کے use کرنے چاہتا ہوں تو میں simple جو ہے اسی document میں جا کے test1 پہ click کر کے جا کے click کروں گا تو یہاں سے جو میں اس کو open کر سکتا ہوں یہاں سے مجھ سے پوچھ رہا ہے کون سے software میں open کرنے کے ایزی ہے اگر آپ کو ایسا issue آئے تو ویسے تو یہاں سے میں دوسرا software کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ویسے normal طریقہ بتا رہتا ہوں آپ کو جاتا کہ issue نہ ہو آپ واپس ان page کو کھولیں اور اس کو کھولنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آ کے آپ اس کو open کریں اور open کرنے کے بعد آپ نے document میں جہاں پہ رکھی تھی اپنی file وہاں پہ چلے جائیں اور یہاں سے click کر کے ایسے open کر دیں تو آپ اس کو readit کر سکتے ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ اس file کو میں photoshop وغیرہ میں edit کروں تو اس کے لیے جو ہے مجھے کرنا یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں اب میں اس کو کیا کروں گا کہ اس طرح سے normal save نہیں کروں گا اس کو بلکہ میں اگر photoshop میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں export page کروں گا اور export page کرنے کے بعد یہاں پہ میں browse پہ click کروں گا ٹھیک میں دوبارہ بتا رہا ہوں export page یہاں پہ file export page اس کے بعد browse یہاں پہ جو browse کو بٹن ہے اس پہ browse پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس save as type جو آ رہا ہے آپ نے اس کو change کرنا ہے اس کو میں change کرتا ہوں نیچے والا جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس پہ میں change کروں گا یہ bitmap والا ہے یہ نہیں کریں گے ہم یہ تیس دوسرا جو ہے ہی اس کو کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم file کا لکھ دیتے ہیں کہ test for photoshop اور اس کے بعد اگر میں اس کو اسی document میں save کر دیتا ہوں تو اب یہ file جو ہماری وہ file بان چکے جس کو ہم photoshop میں edit کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اس میں designs وغیرہ دے سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو photoshop کے basics پتاؤں گا اور اسے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو ان پیج میں ہم اس کو جو ہے photoshop میں کس طرح سے design کرتے ہیں وہ بتاؤں گا اور اس سے آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ thumbnail کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو دوستوں ہمارے youtube کے چینل وہی دونے ان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارا youtube سیلنگ کرنے کا جو کورس ہے اس کو دیکھتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستوں تینکس فور ووچنگ اللہ نکھے پان دوستوں تینکس فور وو cumin